چیف جسٹس کی تبدیلی کے ساتھ سپریم جیڈیشل کاؤنسل اور جیڈیشل کمیشن میں اہم تبدیلیاں جسٹس اعجاز زل احسن سپریم جیڈیشل کاؤنسل کے رکن بن گئے ہیں جسٹس منیب اختر جیڈیشل کمیشن کا حصہ بن گئے ہیں جسٹس سردار تارک جسٹس اعجاز جسٹس منصور کمیشن کا حصہ ہے زلقرنین اقبال اس بارے میں مزید ہمیں آگاہ کریں گے لیکن چیف جسٹس پاکستان جو کہ ان دونوں اداروں جیڈیشل کمیشن اور جیڈیشل سپریم جیڈیشل کاؤنسل کے سربراہ ہوتے ہیں ان کی تبدیلی ہونے سے جو جگہ خالی ہوئی اس کے اوپر جو آٹومیٹک تقریری کا عمل ہے وہ بھی جو کمل ہو چکا ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائزہ کے حلف دیتے ہی جسٹس اعجازل احسن اب جو جسٹس تقریری کا جو جیڈیشل کمیشن ہے اس نے سینئر ممبر کے طور پر آگئے ہیں جبکہ جسٹس منیب اختر کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے چوتھے جسٹس کے طور پر اس کے ساتھ ہی ساتھ سپریم جیڈیشل کاؤنسل کی اگر بات کریں تو جسٹس پاکستان جسٹس پاکستان جسٹس پاکستان جسٹس بن گئے ہیں لہٰذا جو سینئر دوسرے سینئر محب جیڈیشل سپریم کورڈ کے جسٹس اعجازل احسن وہ سپریم جیڈیشل کاؤنسل کے ممبر بن گئے ہیں جو بات کی جسٹس پریم جیڈیشل کاؤنسل کی تو یہ وہ ادارہ ہے جو ججز کے خلاف جو بھی شکایات آتی ہیں جو دیفرنسز آتی ہیں اس کی سماعت کرتا ہے اس میں یہ دونوں اب شامل ہوں گے جبکہ ساتھ ہی ساتھ اگر جیڈیشل کمیشن آف پاکستان کی بات کریں اس میں سیف جیسٹس آف پاکستان کے علاوہ چار سینئر ججز کا حصہ ہوتے ہیں جبکہ اٹرنی جنرل آف پاکستان وفاقی وزیر قانون ایک ریٹائیڈ سپریم کورٹ کے ججز جو پاکستان بار کے نمائندہ بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں جو ججز کی اعلیٰ عدلیہ کی ججز کی تائناتی ہیں اس کا عمل میں لاتا ہے چاہے وہ ہائی کورٹ کے ججز ہوں چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز ہوں ٹھیک ہے ذلکرنین اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے